بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے شوق کو نیکس لیول پر لے جانے کا سوچ ہے اور ایک چیلنج رکھا ہے میں نے اپنے لیے بھی اور کوئی دوست اس کو فالو کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی چیلنج یہ ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں رحیم یار خان اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے یہ سوچ ہے کہ ہم 24 آرز کا ایک چیلنج کرتے ہیں اور اس کے اندر بغیر ضروریات زندگی کے جو ہے نا کس طریقے سے بلکل نیچرل لائف جی جاتی ہے اور نیچرل جو شوق ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ایکسپریئنس کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں تھوڑی بہت اور اس میں میں خوشش کروں گا کہ مشکلات ایڈ کروں تاکہ تھوڑا ایک چیلنجنگ اور ایک تاسک والا مجھے جو ہے نا وہ ایکسپریئنس فیل ہو تو اس کے لئے میں نے کہا کیا کہ میں موبائل بھی اپنا 24 گھنٹے کے لئے بلکل بند کر دوں گا ہاں آوڈیو یا ویڈیو کی ریکارڈنگ کے علاوہ یعنی کنیکٹیوٹی بلکل بند کر دوں گا شکار کا میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ چھوڑا سا شکار بھی کریں گے کھانا بھی خود بنائیں گے تو جو جو چیلنجز ہمیں آتے جائیں گے وہ آپ لوگ کے ساتھ ایکسپریئنس کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ان کا وہ بچڑے وغیرہ وہ بھی دکھاؤں گا ابھی ہم جو ہے وہ تقریبا سکھر کے قریب پہنچ گئے ہیں دوپے یا شام تک انشاءاللہ ہم رحیم یار خان پہنچ جائیں گے تو باقی کی ویڈیو آپ کو وہاں چل کے دکھاتے ہیں ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھتے رہیے گا پسند آئے تو لائکن شیئر ضرور کریے گا مزید ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کرلیں Thank you so much اچھا جی دوستوں تو فائنالی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گاؤں میں اور یہ آپ میرے اردگرد دیکھ سکتے ہیں گنے کے کھید وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ ٹیوب بیل لگی ہوئی ہے وہاں پہ ابھی ہم تھوڑا بہت جو ہے نا وہ سستانے والے ہیں باقی آج کا دن جو پہلے دینے ہیں ہم سارا ریسٹ وغیرہ کر کے تھوڑا سا آرام وغیرہ کر کے گزاریں گے کل سے انشاءاللہ اپنا چیلنجز سٹارٹ کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل شوقین ہے نا یعنی کہ جو گاؤں کا کسان ہے وہ کس طریقے سے جانور کو پال رہا ہے اور اس کو کیا ہرڈلز آرہ ہیں وہ بھی ہم تھوڑا سا ایکسپریئنس کریں ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑا سا تفریح کرنے کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل جب میں نے لاسٹ شوٹ کیا ٹیوب ویل میں سویمنگ کرتے ہوئے اس کے بعد حالکہ میرا جو کیمرہ ہے گو پرو وہ وارٹر پروف ہے بٹ اس کی سکرین اور ٹچ سکرین وغیرہ خراب ہو گئی پہلے تو کیمرہ ہی آن نہیں ہو رہا تھا رات میں تو کل کے دن کی کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اور آج جو ہے پھر آج سے میں نے چلنجز سٹارٹ کیا ہے آج فرید بھائی کے گھر سے ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے اسٹے کیا ہے مسجد پہ ابھی ہم جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں کچھ جانور دیکھنے کے لیے اگر کوئی اس میں فورسیل کا ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو اس علاقے کے حوالے سے بھی آپ لوگ کو تھوڑی سی میں انفرمیشن دیتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ سال میں تین مرتبہ جو سمجھیں کہ تیس بارشوں کی ایسے سلاب آتا ہے اور یہ گھر جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو کچھے سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں پھر ان کو دوبارہ ری بلڈ کیا جاتا ہے بڑی ایک محنت والا کام ہے جو کہ ایک کسان ہی کر سکتا ہے ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے بس اسی لائف کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئیں اور بلیو می اور روڈ کچھ چیزیں میں نے محسوس کری ہیں پوزیٹیو چیزیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کافی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کراچی لے کر آتے ہیں وہاں پر تو بکرے بننی پاتے ہیں وہاں پر اتنی بیماریوں میں آجاتے ہیں یہاں پر ایسا کوئی سینیریو کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر بکرے میں آپ کو تھوڑا سے دکھاتا ہوں کتنی مزے سے یہاں پر گھاس واس وہ کھا رہے ہیں اور کھیل کود رہے ہیں وہ سامنے ایک بکری ہے اور ماشاءاللہ سب کی صحتیں سیٹ ہیں حالانکہ بہت زیادہ تھنڈ تھی رات میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بکرے یا دنبے بکریاں چھوٹے بچے بھی ان میں سے کوئی بھی آپ کو بیمار نہیں دکھ رہا ہوگا یہ بلکل ایک نیچرل انوائرمنٹ میں بھی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی یہاں کا وہ بہت بہترین ہے تو اس کا بھی ایک اثر ایک بینفٹ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں فرید بھائی کے کچھ جانور دیکھنے ہیں اور ان کے دوستوں کے تو پھر وہاں چل کے آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ اچھا جی یہ ہم نے لگائی ہے فرید بھائی کے گھر کے باہر اپنی بیٹھک اور یہ بھائی دیکھیں ماشاءاللہ مال آگیا ہے بہترین اور میں زیادہ قریب نہیں جا رہا ہوں ابھی کیونکہ میں ان کے لیے نیا بندہ ہونا تو بچے معنوس نہیں ہوں گے یہ جو بچہ ہے گلابی اوہو ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا یہ ساری بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں بالکل جو نیچرل فارمنگ ہوتی ہے جو بریڈنگ ہوتی ہے اصل جس کو ہم شوق کہتے ہیں یہ وہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنے خوش ہیں بچے بچوں کے آپ بھاگنے سے ان کے چلنے کے انداز سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں ساتھ ساتھ دودھ بھی پیتے جا رہے ہیں کھلتے جا رہے ہیں اور وہ وہاں فارید بھائی بیٹھے ہوئے تو ان کے پاس جا رہے ہیں دیکھیں درہ یہ دیکھیں میں بہت زیادہ قریب نہیں جا رہا کوشش کرتا ہوں کہ یہ لوگ جائے نا وہ ہلیں جھلیں نہیں ابھی سارے ہی فرام میں ہیں اللہ کا شکر ہے وہ پیچھے بچے دیکھیں ماشاءاللہ گلابی کتنا پیار ہے اچھا فارید بھائی سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے بھی تھوڑا سا او دیکھو فارید بھاگیں ماشاءاللہ اس بچے سے تو نظرین ہی اٹھ رہی ہیں ماشاءاللہ لازمی بولیے گا ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچے سے بچائے فارید بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے اپنا بیج رکھوائے تھے آپ نے سانڈ سے اپنا سانڈ تھا اہترین ماشاءاللہ وہ ایک سانڈ جو آپ کے علاقے میں بڑا مشہور تھا کیا نام تھا سوجلا یہ اسی کی نسل میں سے ہیں اسی کے ہی ہیں ماشاءاللہ بہترین بہترین کیا بات ہے پیور گلابی یہ کتنے مہینے کی بچی ہے یہ یہ پنت آلیس دن کی ہے پنت آلیس دن کی اوہو ماشاءاللہ اور وہ بڑی والی جو ہے وہ چار مہینے کی ہے بچڑا ہے وہ اچھا اچھا سہی ہے اور وہ جو آگے براؤن والا ہے لال والا جو ہے وہ پہتیس دن کا ہے اچھا ماشاءاللہ تو ابھی تو یہ سارے بچے دودھ کے اوپر ہوں گے خالی ہے نا ابھی صرف دودھ کے اوپر ہے اچھا ابھی فرید بھائی سے کچھ معلومات لیتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کیا روٹین ہوتا ہے کیا آپ لوگ کا اپنا کیا روٹین ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک کا شام تک ہم صبح صبح اٹھتے ہیں ہاں فجر میں بلکل بلکل فجر میں صحیح ہے آزانے کے ٹائم پہ بلکل ہم اٹھ کے ایسے سمجھو گائیں کو پورا خوراک دیتے ہیں ہم لوگ صحیح ہے ہم ڈالتے ہیں کھلی کھلی دل ڈالتے ہیں ہاں گائیں کو دودھ والے کو یہاں یہ بچے بھائی ماشاءاللہ یہ صحیح ہے صحیح ہے دختوں کے نیچے ہم باندے ہیں صحیح ہے اچھا یہ جو بچے ہیں یہ گائے کا دودھ پورا پیتے ہیں اپنا ہاں جس کو پہلے سے تو دو چار دن کا بچہ ہوتا ہے تو کم دودھ چھوڑتے ہیں ان کو موشن لگ جاتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا ہم دودھ چھوڑتے جائیں گے صحیح ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں بچہ بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے بھاگ کے لگ رہا ہے آپ سے بہت زیادہ خلاف ہے اس کے بعد ہے یہ تھوڑا سا بھی کھانا شروع کر دیں گے پھر یہ کھاتے ہیں ادو اپری پھر یہ اپنا چنا چنا دیتے ہیں اس کو چنا کتنے مہینے کے بعد آپ دیتے ہیں بعد ایک مہینے کے بعد کھانے کے لائک ہو جاتا ہے پھر ہم چنا شروع کر دیتے ہیں ہاں گندم بھی ساتھ میں مکس کر کے ابھی یہ کھا رہے ہیں یہ تو ایسے پتے ہتے کھا رہا ہے یہ غاس ہی کھا رہے ہیں شونک سے لیکن گھر میں ایسے ہم لوگ کو چلنہ دیتے ہیں اور ویکسین وغیرہ پھر ان کی اب وہ کب شروع کرواتے ہیں؟ نہیں کبھی ہم ویکسین نہیں کرواتے ہم لوگ گاؤں میں نہیں کرواتے گاؤں میں نہیں کرواتے؟ ہاں جب کراچی میں لے کے جاتے ہیں وہاں اسی دنے ہم چالیس دن پہلے ان کو ویکسین کرواتے ہیں اچھا منڈی میں سوراب گڑ لے آنے سے پہلے موکھر وغیرہ کی ہاں وہ افافتی کے لیے وہاں پہ بیمار ہو جاتے ہیں جانور اور موسم تبدیل ہو جاتا ہے وہاں پہ یہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہے ان کو جانوروں کو ہوتا ہے تو تھوڑا بہتا بخار ہوتا ہے اس کو بوروفین کی بھولا دیا بس وہ صحیح ہو جاتا ہے مطلب یہاں کھلے کھلے انوائرمنٹ کی ویئے سے اور نیچرل صبح اس کو ایک گھنٹا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھاگتے ہیں اپنے زمینوں پہ گھر کے اندر بھاگ چلا پھر کے یہ صحیح بن جاتے ہیں خوشی کرتے ہیں ابھی یہ بچھڑی جو ہے ایسے سمجھو ہم جب تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچھڑی جائے گا نہیں گھر پہ گھر پہ نہیں گھر پہ ہوت بھی لے کے جائیں گے ہاں کھلتی رہے گے ہمارے بچے بھی کھلتے ہیں چھوٹے چھوٹے صحیح 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 بچوں کا بھی شہر میں دل نہیں لگتا ہو نہیں شہر میں ہم جانوروں کے ساتھی یعنی بچپن سے شوقین ہیں مشال اللہ سے بچے بھی تو یہ ایک بہترین انوائرمنٹ میں جو ہے وہ شوق پورا ہو رہا ہے اچھا ایک بات میں فرید بھائی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پر آپ کا اوسطاً ایک جانور کے پالنے کے اوپر کیا خرچہ کہا جاتا ہوگا مہینے کا مہینے کا ہمارا اپنا گھاسی ہوتا ہے اپنے زمینوں میں صحیح ہے گندم بھی اپنا ہوتا ہے گندم بوسا بھی اپنا ہے لیکن اپنا ہے لیکن پانچ سو روپے من پھر بھی بکر ہے وہ بھی ان کو دے رہے ہیں خرچہ تو ہے نا زہرنے بات ہے خرچہ تو ہے خرچہ ہے ہاں باقی یہ نہیں ہے گھر سے پیسے نکال کے جا کے سامان لیا نہیں اپنا ہی ہوتا ہے بس اپنا ہوتا ہے اپنا وہ یا تو آپ چاہو تو بیچ سکتے ہو کسی کو لیکن آپ بیچنے کے بجائے وہ رکھ دیتے ہیں جانور کے لیے آپ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم مکی بجائی کرتے ہیں ان کے لیے لوسن بجائی کرتے ہیں جو بچے والا ہوگا اس کو ہم کھڑی ڈال دیں ونڈے کے طور پہ ہم کھڑی ڈالتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو اس میں آپ کہے کہ مناسب جانور تیار ہو جاتا ہے اور وہ جو آپ قربانی کے لیے جو تیار کرتے ہیں بکرہ اسے چار ونہینے چھ ونہینے پہلے لے کے ان کو کیا ڈالا جاتا ہے ان کو یہی چنہ ہے اس کے بعد یہ گندم ہے گندم بھی ڈالتے ہیں چنہ بھی ڈالتے ہیں دونوں میکس کر کے دلیا بنا کے ان کو دیتے ہیں باقی بوسا بھی ہے ایسے سمجھو اسی دنوں میں زیادہ جانور کرتے ہیں ہم لوگ تو پھر تو اپنا بوسا کریدنے ہی پڑتا ہے بوسا کریدنے ہی پڑتا ہے کم ہو جاتا ہے کیوں جو پورا سال ہم گھر کے جانور کو کھلاتے ہیں صحیح ہے یہ ہے سارا روٹین تو ماشاءاللہ بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ ہے بڑی زبردست بچے خوش ہیں دیکھنے سے لگ رہے ہیں یہ جو ہر سال اتنی زیادہ تیزی سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے جانور کی اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے نہیں کوئی وجہ نہیں ہے اس کا مال جو شاٹ ہو رہا ہے تو شاٹ کیوں ہو رہا ہے نہیں چھاٹ تو مال ہلال مال ہے کبھی بھی نہیں ہوگا باقی یہ بات ہے جیسے جیسے ریٹ ہیں ایک چیز ہے میرے پاس واپاری ایک آگیا دوسرا آگیا تیسرا آگیا وہ ایسے سمجھو اچھے پیسے میرے کو دے کے جاتا ہے صحیح ہے نکرے میں ہو گلابی میں ہو جیسے نسلیں ہوں گے اسی حساب سے بکھتے ہیں یہ میرے ایک جو ذہن میں اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بریڈنگ سیٹ اپ کے اوپر کام کام ہو رہا ہے اکثر لوگ جو ہے بس وہ وپار کے اوپر یعنی خریدہ بیچا اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہے جیسے بھی آپ نے تین گائے رکھی ہیں گائیں سے بچے لیں ہیں محنت کری ہے اب اس محنت کے بعد گائیں جو ہے وہ نو مہینے اس کو پالا بھی ہوگا گائیں کی رکھوالی بھی کی ہوگی بچے سے پہلے اور اس کے بعد جا کے جب وہ بچہ ہوا ہے پھر اس کو صحیح سے صحت مند طریقے سے اس کو پالنا سال بھرکا کرنا پھر بیچنا تو اس کے بیچے ایک محنت بھی اور ایک وقت بھی ہے ہاں وقت بھی ہے تو وہ کام کوئی نہیں کر رہا لوگ شورٹ کٹ ڈونڈ رہے ہیں آپ سے لے لیے یہ جانور کا ہر بندے کو نہیں ہوتا لیکن اس کو شونک ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے تو آپ وپار نہیں کرتے آپ پال کے بیچتے ہیں پال کے بیچتے ہیں یہ بہترین ہے فرید بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے گھنہ جس کو ہم بولتے ہیں صحیح ہے تو اس کی کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے جانور کو بھی دیتے ہیں اس کا یہ جس سے ہم کلائی ہوتا ہے ہاں اچھا 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 اس سے جانور کو گلوکوس مل جاتا ہوگا دودھ جانور کے لئے بھی بڑا مفید ہوگا کچھ ایسے شوکین ہے جلال بہی کے کہنے یہ گھنہ ہے نا وہ گھنے اپنے فصل سے ایک کنال دو کنال رکھ لیتے ہیں وہ جانوروں کو پھر کھاڑ کھاڑ کے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا خورا ہے جانوروں کے لئے میں میں نے گھنے کا تجربہ کیا تھا وہ حضم نہیں کر پائے بڑے جانوروں کے لئے بڑا جانور حضم کر لیتا ہے بندہ بھی کھاتا ہے نیٹ اگر کھائے بندہ کو بھی حضم نہیں ہوتا حضم نہیں ہوتا اچھا یہ مجھے تھوڑا سا اس کے مطالق بتائیں گے کہ یہ کسی اس کی بہل لگیوی یہ کیا ہے یہ شلجم اور بلوچی میں ہم اس کو گوگلو کہتے ہیں گوگلو گوگلو کہتے ہیں یہاں پر بھی کچھ فصل لگا دیئے یہ مولی بھی لگا ہوا اس میں مولی کا کون سا پتہ ہے مجھے دکھائیں گے یہ مولی ہے اس سے آگے دھنیا بھی لگے میں یہ دھنیا بھی نکل رہا ہے یہ دھنیا نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہو گیا دھنیا ہے مولی ہے اور وہ سامنے لوکی لگی ہوئی ہے بہت شکریہ جرال بھائی اور باقی میں اپنے ویورز کو یہ بولوں کہ ان کے چینلز آپ اپنے چینلز کے نام ایک مردہ دوبارہ بتا دیں میرے نام کائٹل فارم راجنپور کائٹل فارم راجنپور صحیح ہے اور کون کون سی منڈی کرتے ہو آپ ساتھ کا بات میں منڈی کرتا ہوں سیوان اور خمدیس کا جو اور کشمور میں لگتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں صحیح ہے آپ کے چینل کا کیا نام ہے میرے چینل کا نام ہے ایکس پلور پاکستان پہلے رکھا ہوا تھا جی بی ٹوڑے تو ابھی ایکس پلور پاکستان رکھا ہے اس میں خوبصورتی دکھاتے ہیں چلیں صحیح ہے چلیں اچھا بھائی دوستو ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں رجحان کے علاقے میں فارید بھائی کے جانور دیکھ لی ہیں اب وہاں پہ آجچو کے جمعہ کا دن بھی ہے وہاں جا کے نماز کی تیاری کرنی ہے پھر دیکھتے ہیں آگے اور کچھ جانور دیکھنے جائیں گے بڑی مشکل سے قابل کیا ہے یہ دیکھیں رسی بیس نے توڑ دی دی اللہ بھائی کھل گئی جمپ چیک کریں بہت ہی شرارتی اور چنچل سی بچے ہیں زیادہ پینک ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کی آنکھیں لگ رہا ہے کوئی فلٹر لگایا ہوا ہوتا ہے